سلام علیکم فرمز کیا آپ سب لوگ ٹھیک ہے کہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے بھولو خیرین سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور آپ سب کے پرندے بھی خوش ہوں گے جو بھائیں ہیں بریڈنگ بہت سی بہت سبائینا لگا دیا ہے سیزن تو آگیا آج بھی موسم بہت اچھا بہت زیادہ اچھا سورج تو آج نکلا ہی نہیں ہے تو پرندے میرے فارے رہے ہیں آپس میں فیڈنگ کروا رہے ہیں آپس میں کہتے ہیں جی اچھے سے کھارش کر رہے ہیں جس طرح یہ بریڈنگ جو کچھ یہ طریقوں سے جس سے پہلا چل جاتے ہیں کہ آپ کا پرندہ بریڈ پر آگئے تو بریڈنگ کے لئے تھی آرہے ہیں اب اس طرح کہ ہم انہیں ساری پتہ چل رہے ہیں کہ ہاں بھائی میرے پرندے بریڈ کے لئے تھی آرہے ہیں اب بریڈنگ بوکس مانگیں تو جس طرح کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سارے بوکس توڑ دی ہیں پچھلے وہ تو اب جلیں گے وہ تو بس لیا تھا پرانے بہت زیادہ پرانے ہو گئے تو اب میں نے سوچے ان کو استعمال کروانے تقریبے چار سال پانچ سال پرانے بوکس تو بندے کو چاہیے کہ ہر دو سال بہت بھگ سے بدلے لیکن مرے بہت دیر ہو گئے تو یہ میری گلتی تھی تو آپ لوگ کو بھی چاہیے استعمال کریں بس چھوڑے سے دن دو سال استعمال کریں اس کے بعد بہت عام کریں کچھ پرانے پراندھوں کو لانے کے لیے بریڈ پر لانے کے لیے پرمائیڈ پراندھوں کو خطا بریڈ پراندھوں کو بیون تیس سیزن میں لازمی دیا رکھ رہے لیکن میں تو کہوں گا کہ آپ لوگ بجائر بریڈنگ سیزن میں بھی اپنے پریندوں کا اسی طرح کھا رہا تھا کہ انہیں ہر چیز پروفائید کر رہا تھا کہ تو بریڈنگ سیزن میں یار پروٹین کے تھوڑی ضرور ہوتی ہے پورا سال پریندے کو صحیحیت کے تھا کہ وہ خود کمزور ہو جائے گا ورنہ کمزور ہو جائے گا تو بہتا پریندوں کو جس طرح میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کہ میں لگا رہا تھا کیلشیم یہ کلشیم ہے وہ میں آپ کو میرے کارے پڑا بھی دکھا دیتا ہوں وہ میں نے وہ لگایا تھا اپنے پریندوں کو تو یہ چیزیں اب یہ کام ہو گئے ہیں بس یہ پہلے لگانی ہوتی ہے یہ لگائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لگائیں ہیں اگر کوئی بائیں جو میرے ساتھ چلتے رہے انہیں دیکھے وہ لگا رہے ہیں تو بہت اچی بات ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس طرح آپ دیکھیں گے اور دعا موری یاد رکھنا ہے دیکھیں گے میں نے ک موکسیوٹ 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 استعمال کیا بہت اچھی بھی کمپنی ہے تو بہت اچھا ریزیلٹ ہے اس کا تو آپ لوگ بھی یہ استعمال کروائی ہے اس کا اب یہ نہیں کروانے کا فائدہ یہ کروانی ہوتی ہے تقریبا کہتے ہیں جس طرح ریڈی بوکس لگان سے نومبر سے دو تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے تقریبا یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے تقریبا یہ دیر دو مہینے کا پورچاس ہوتا ہے سارے ساتھ کے ساتھ چلتا ہے تو اسی میں چل جاتا ہے سانتے ہیں جیسے جیسے یہ پور ہو رہتا ہے تو برڈنی سے پہلے اور اسی میں صرف رہا ہوتا ہے تو میں نے یہ سارا کچھ کر لیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح میں آپ کو یہ موکسیوٹ ویڈیو میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا یہ موکسیوٹ دی بریڈر ہے موکسیوٹ ہے موکسیوٹ ہے اور اسے آپ کے پرندے کی گرفتے ہیں کہ دیورنگ ہوتی ہے کہ جی اس میں آپ کے پرندے کو خدا نہ کھاس تکو ہوتا ہے تو اگر کوئی نہ کھا سکو کیڑے پیدا ہو گئے ہو کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو جس میں پرینڈے کو نظر تو باہر سے نہیں ہا رہا ہم کہتے ہیں کہ جی اڑھ رہے ہیں باہر ویٹھے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں پینے کی پرینڈے صحیح ہیں اندر سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں استعمال کروانے سے یہ بہت اچھی چیز ہے اب جو میں تقریباً استعمال کروانا ہوں اپنے پرینڈے ہوگا اب میں آخری کورس سے اس کے بعد میں نے انشاءاللہ انشاءاللہ بوکس لگانے ہی س ہفتے میں بوکس لگا دوں گا یہ کورس میں میرا انشاءاللہ اس دنوں اینڈ ہو جائے گا تو یہ ہے جی سولیوی ڈی بریڈر یہ لوکل نہیں آپ دیکھیں گے پیکٹ ہے لیکن میرے جس میں پرینڈے سے میں نے یہ ایک پروفیشنل پیکٹ ہی ہوتی ہے اس میں سے میں نے لیا تھا میرے پاپ یہ زیادہ نہیں ڈالی ہوتی بلکل تھوڑی چھوڑی چھوڑی ہوتی اس لیے میں نے تھوڑی اوپن پیکنگ میں لیا دی تھی یہ دیکھیں یہ سولیوی ڈی بریڈر ہے سولیوی ڈی بریڈر اس کا نام ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک گرام ڈالی ہوتی ہے ایک لیٹر کے اندر ایک گرام ایک لیٹر کے اندر ڈالی ہوتی ہے تقریباً اچارہ دن کا پروسس ہوتا ہے آپ نے اٹھارہ دن اپنے پریندوں کو لگاتار دینا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اپنے پریندوں کو بکس لگا دینے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بکس لگا دینے اور بکس لگان کے کبھی کبار تقریباً آپ لوگوں نے ہفتے میں ایک بار ڈیڑھ ہفتے میں ایک بار ڈو ہفتے میں ایک بار یہ دیرتے رہنا ہے لیکن شروع میں یہ لگاتار لگانے آنکھ دن اور آپ لینے جائیں گے نام مارکیٹ سے مارکیٹ سے بڑی دکانوں میں دلتا ہے چھوٹی عام دکانوں سے نہیں ملے گا آپ لوگوں کو تو میں نے تو یہ لہور سے ہم کو آیا تھا بڑے بھائی ہوتے ہیں لہور تو وہی مجھے سارا سمان پروائیڈ کرتے ہیں سارا نیسسریز ڈوئن کی ہوتے ہیں میں نے کہہ دیتا ہوں وہی مجھے دیتے ہیں تو میں انہیں بتا دیتا ہوں انہیں لہا دیتے ہیں آپ کو یہ وہاں سے بتائیں گے بھی صحیح آپ کو کہ یہ جی کس طرح یہ کی ہے چیز استعمال کرنے کو نئے فینز شیئر ہوتے ہیں ان کو بتانے چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چیز استعمال کری ہیں وہ آپ کو سارا کچھ بتاتے ہیں یہ چیز اس طرح استعمال کرنے ہیں تو یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں آخری تقریباً یہ میری ڈی برمینگ کے اوپر جو کیلشیمز بغیر ہوتے ہیں اس کے پر یہ جو میرے لگائیں وہ تقریباً آخری ویڈیو تھے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جی بریڈنگ سیزر میں پریندے کو بریڈ کے لیے کیس طرح مائل کیا جا سکتے ہیں کہ پریندے کو کیا چیز دیں جسے پریندہ بریڈ کے اوپر آئے اور جو بچے آتے ہیں بچوں کا بہت سا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں بچے کو ماں بابا بچے سے نہیں کھلا رہے کیا وجہ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ابھی میں آپ کو بغیر ہیوں بول کے بتا دوں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جس طرح میں آپ کو پریکٹیکل ہی بتاؤں گا جب میرے پر ایک چیز ہوگی انشاءاللہ بچے ہوں گا تو میں آپ کو ہاتھ میں لے کے اس کا ہاتھ چیز بتاؤں گا کیسے چیزیں دے نہیں ہوتی ہیں باقی آپ اپنے پریندوں کو ساتھ کے ساتھ اب سیزن آگیا ہے جس طرح سوٹ فوڈ میں لگاتا ہوں یہ دب بڑھ دا سوٹ فوڈ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں دیکھ گئی یہ تقریباً دو مہینے ہوگی میں استعمال کروار ہوں اپنے پریندوں کو تو یہ آپ لوگ اپنے پریندوں کو بھی استعمال کروانا شروع کر دیں بہت سے طریقے ہوتے ہیں کوئی کس طرح بناتا ہے کوئی کس طرح بناتا ہے اپنے سوٹ فوڈ تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیف کرونا کہ میں اپنا پریندوں کو سوٹ فوڈ کس طرح بناتا ہوں بہت اچھا طریقہ ہے مجھے تو بہت اچھا اور بہت آسان جیسے یہ ایسی شکل بن جالے کے بعد میرے پریندے بہت شوک سے کھاتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ابھی میرا ہاتھ میں ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لب بڑ کھانے کے لئے بھی آگئی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ صرف اور صرف یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ انہیں یہ ملنے والا آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے آکے میں آٹھوں گے کٹوری کے بعد تو بس ایک پریندے کی عادت بنانے پڑتی ہے کہ یہ ان کا ٹائم ہے اب انہیں پتہ ہے اب ہمارا 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 ہے کس طرح ہمیں لب بڑ کو بتائے کہ ہمیں یہ صور ملے گا اس وقت ملے گا اس طرح ہمیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس طرح ہی کرنا ہے آپ کو اس بریڈ میں فرق نظر آئے ابھی میرا پریندے ہیں اس تیز کا انتظار کریں تو میں آپ کو دیتے ہیں ہمیں آپ کو سارا بتا دے تو یہ ہمیں ہمیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا لیکن میں نا اس کی سیٹنگ بدلنے والا ہوں کیونکہ میں ہوتا ہوں سکول سرانے کے بعد پریندوں کو بریڈنگ سیزن میں آپ نے اپنے پریندوں کو جو بھی چیز استعمال کروانی ہے تین ٹائم فیر دینی ہے آپ نے پریندوں کو سوٹ فروٹ کے طور پر باجرہ پڑھا رہتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن جو الگ سے سپیشیل ایک ڈیش ہوتی ہیں وہ آپ نے پریندوں کو تین ٹائم دینی ہے کوشش کریں کہ تین ٹائم دینی ہے تو دو ٹائم دینی ہے تو میں کوشش کروں کہ جس طرح بریڈنگ سیزن آگے میں تو تین ٹائم نہیں دے سکتا ہے کیونکہ میرے پر ٹائم جو ہوتا ہے سکول، فیشن، کاری صاحب آتے ہیں تو میں دو ٹائم کرنے کی سوچ رہا ہوں ایک دوپہر میں اور ایک صبح اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ٹائم ٹائم کو اپنا چینج کروں اس صبح صبح سکول جن سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد میں دوبارہ سو جاتا ہوں پھر نماز پڑھ کر سو کر دوبارہ ڈیڑھ گھنٹے کے لئے ٹائم ہوتا ڈیڑھ گھنٹا سو جاتا ہوں پھر سکول سے ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہو جاتا ہوں تیار شہر ہو کے ناات ہو جاتا ہوں لیکن ہمیں سوچ رہی ہے جو ڈیڑھ گھنٹا ہوتا ہے اس کو اپنے برز کے کام میں ڈیوٹیلائز کروں سو ہوں پرندے ان کا جہان رکھنا پڑتا ہے ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کر رہوں کوشش کروں گا کہ میں نیر کو اپ چھوڑنا پڑے گا کہ جی ان کو ایسا کیا جائے کہ الگ سے ڈیڑھ گھنٹا الگ سے دیا جائے اس میں میں ان کا سورس پوڈ بناؤں جو کہیے تو ڈالے مگارا جو انشاءاللہ میں آپ کو یہ بنانا سکھاؤں گا کہ میں کس طرح بنا رہوں وہ دیا جائے اور سکول چھانے کے بعد اپیر میں ان کو جو ہے ٹھوڈ یا رجی ٹیبل میں سے ایک سوڈ دیا جائے تو بس یہ کی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آج میں شیئر کریں اور اب میں آپ کو ایک دفعہ اپنا برس بھی دکھا دیتا ہوں ہم دیکھ رہیں کیونکہ آج میں نے آپ لوگوں کو کوئی لیکچری ڈیل دیئی ہے تو یہ لیکچر نہیں ہوتا یار یہ ہوتے ہیں کچھ بھائی سن سن کیسے سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے جو دیکھ رہے ہیں انہوں لازمی سننے پورا آپ نے مجھے ہوگی تھے کہ پورا سنو کر آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور جو بھائی بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی کہ میں نے کیا بتایا ہے کس طرح بتایا ہے تو آپ لوگ میری پوری ویڈیو سنے کریں اور جن بھائی نے پوری نہیں سنی ہے وہ اینڈ سے دیکھ رہے ہیں تو چاہیں پہلے پوری آگے سے ویڈیو دیکھ کر آئیں اور پھر اینڈ سے دیکھیں گا ایک دفر میں آپ کو اپنے پرس دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں نے ویڈیٹیبل لگائے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیٹیبل کھا رہے ہیں آج میں نے انہیں وہ دی تھی چکندر دیا تھا تو یہ بہت شلجم شلجم دی تھی بہت شوق سے کھا رہے ہیں شلجم یہ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر سن کنور کو بھی اور یہ لبرز کو بھی ابھی میں نے سوٹ فوڈ لگانا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں ویڈ بھی کھانے کے لیے آئیو یہ نیچے فیمیل ہے یہ تو اسی طرح اپنے پرندوں کو دیتے رہیے تاکہ آپ کے پرندے بھی خوش رہے ہیں اور آپ کو بھی خوشی رکھیں کیونکہ آپ کے پرندے خوش ہوں گے انہوں نے بریڈ کرنی ہے خوش تو اچھی بریڈ کریں گے اگر خوش ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ خوش ہوں گے جو بریڈ آئے گی ہماری محنت کا پھل مل گئی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سارے پرندے کریں میں اپنے پرندوں کو ساروں کو ایسی کرتا ہوں کہ یہ ہر چیز لگانی ہے کبھی چیز کو جسی بھی چیز کا کمپرومیس نہیں کرتے آج یہ چیز نہیں لگانی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں آنے کے بعد یہ سیٹ ہو گیا دو تین دن تو پریشان رہا ہے آپ کو میں ایک دفعہ دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو پانی دکھا دیتا ہوں میرا پانی نورمل نہیں ہے یہ پانی میں یلو یلو سا کلر نظر آ رہا ہو گئی یہ بس سولی وی ڈی بریڈری لگا ہوا ہے جو سارے پانیوں میں میں نے دیا اپنے پرندوں کو یہ ایک دن لگا رہتا ہوں کل رات کو لگایا تھا کیونکہ میں پانی رات کے ٹائم دیتا ہوں سکول سے ان کے بعد ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس رات کو پانی لگاتا ہوں پھر اگلے دن رات کو مغرب کے بعد میں ان کا دوبارہ پانی بدلتا ہوں اور دوبارہ لگا دیتا ہوں اٹھارہ دن یہ لگاتا رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد جسے میں آپ کو پہلے بھی ہوتا ہے پھر آپ ہفتے میں دو ہفتے میں ایک بار دیتے رہیں